دوستو گہرائی کے اعتبار سے سمندر کو پانچ حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے پہلا زون سمندر کی سطح سے دو سو میٹر گہرائی تک کا ہوتا ہے یہاں ایسے پودے پائے جاتے ہیں جو فوٹو سینٹسیز کا عمل کر رہے ہوتے ہیں سمندر کی سطح کا درجہ حرارت عام طور پر منفی دو سے 32 دگری سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے جیسے جیسے ہم سمندر میں گہرائی کی طرف جاتے ہیں پانی کا پریشر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے دو سو میٹر کی گہرائی سے سمندر کا دوسرا زون شروع ہو جاتا ہے اس زون میں فوٹو سینٹسیز والے پودے کم ہی پائے جاتے ہیں البتہ مچھلیاں اور دوسرے جاندار زیادہ موجود ہوتے ہیں اس حصے میں سمندر کا درجہ حرارت بھی گرنا شروع ہو جاتا ہے تیسرا زون ایک ہزار میٹر کی گہرائی سے شروع ہوتا ہے اور اس میں سورج کی روشنی بالکل بھی نہیں پہنچ پاتی یہاں کئی طرح کیا بھی جاندار پائے جاتے ہیں ان میں جیلی فیش وغیرہ شامل ہے ایک ہزار میٹر کی گہرائی کے بعد سمندر کا چوتھا زون شروع ہو جاتا ہے اس حصے کا پانی بہت تھنڈا ہوتا ہے یہاں مکمل اندھیرہ ہوتا ہے اور پانی کا پریشر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اس حصے میں زیر آب آتش فشاں بھی پائے جاتے ہیں یہاں سمندری جاندار کم ہی پائے جاتے ہیں آہری یعنی پانچفہ زون یہاں سب سے گہرہ زون چھ ہزار میٹر کے بعد شروع ہوتا ہے میرینا ٹرینچ دنیا کا سب سے گہرا مقام اسی حصے میں ہے اس حصے میں پانی کا پریشر بے تہاشا بڑھ جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ بہت کم لوگ اس قدر گہرائی تک پہنچ پاتے ہیں دوستو اب تک کے لیے اتنا ہے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ نئی آنے والی انفارمیٹی ویڈیوز آپ کو مل سکیں